محترم ناظرین آؤ دین سیکھیں پروگرام میں آپ کا خیر مجتم ہے ناظرین آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں وضوح کے فرائض کے متعلق بدلائیں گے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ججرت کی کچی نماز ہے اور نماز کی کچی وضوح ہے کہ بغیر نماز کے ججرت نہیں ملے گی اور بغیر وضوح کے نماز دی لی نماز کے لیے وضوح ضروری ہے تو اب وضوح میں کچھ کام وہ ہیں جن کا کرنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کام اگر نہ کیے گئے یا کوئی کام رہ گیا چھوٹ گیا نہ کیا گیا تو وضوح نہیں ہوگا جب وضوح نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوں گے تو آئیے ہم آپ کو بدلاتے ہیں وہ کام کام کتنے کام ایسے ہیں جن کا وضوح میں کرنا ضروری ہے تو یاد رکھیں چار کام وہ ہیں جن کا وضوح میں کرنا ضروری ہے جن کو فرائض وضوح کے فرائض کہا جاتا ہے ان میں سے اگر کوئی ایک کام نہ کیا گیا چھوٹ گیا رہ گیا تو وضوح نہیں ہوگا جب وضوح نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں تو چار کام ضروری ہے یعنی وضوح میں چار فرائض ہے نمبر ایک پورا چہرہ دھونا پورا چہرہ دھونا یہ فرائض ہے پیشانی کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے دھولی کے نیچے تک یہ ایک کان کی لوہ سے دوسرے کان کی لوہ تک یہ پورا چہرہ دھونا ضروری ہے نمبر دو دونوں ہاتھ کونیوں سبیت دھونا دونوں ہاتھوں کو کونیوں سبیت دھونا یعنی یہ دونوں کونیاں یہ ہاتھوں کو دھونا پہ شاہد ہیں ہاتھوں کو دھویا لیکن کونیوں کو نہیں دھویا کونیاں سوکھی رہ گئی خوشک رہ گئے تو وضو نہیں ہوگا کونیوں کا دھونا ضروری ہے کونیاں ہاتھوں کو دھونے میں شاہد ہیں تیسرا کام جو وضو میں ضروری ہے یعنی تیسرا فرق چوجہائی سر کا مساہد پورے سر کا مساہ کرنا یہ سنت ہے چودھائی سر کا مساہ کرنا یہ فرض ہے اگر چودھائی سر کا مساہ کر لیا تو مساہ ہو گیا وضو ہو گیا اور اگر چودھائی سر کا مساہ بھی نہ کیا بلکل مساہ نہ کیا یا مساہ تو کیا لیکن چودھائی سر سے بھی کم مساہ کیا تو مساہ نہ ہوا جب مساہ نہ ہوا تو پھر وضو بھی نہیں ہوگا اور جب وضو نہیں ہوگا تو ایسے وضو سے پلے جانے والی نماز بھی نہیں ہوگا چودھائی سر کا مساہ یعنی چودھائی سر کا مساہ دونوں پیر کو تخنوں سبیر دھونا ہوگا یعنی دونوں تخنے پیروں کو دھونے میں شاہد ہیں پیروں کو دھویا لیکن تخنہ سوکھا رہ گیا پیروں کو دھویا لیکن تخنوں کو نہ دھویا تخنے خوشک رہ گئے تو وضو نہیں ہوگا دونوں تخنوں کا دھونا ضروری ہے دونوں تخنے پیروں کو دھونے میں شاہد ہیں یہ چار کام وہ ہیں جو وضو میں کرنا ضروری ہیں ان میں سے کوئی کام بھی اگر رہ جائے تو وضو نہیں ہوگا ان چار کاموں کو وضو کے فرائض کہا جا جائے نمبر اے پورا چہرہ دھونا نمبر دو دونوں ہاتھ کونیوں سبیر دھونا نمبر دین چوتھائی سرکہ بسا کرنا نمبر چار دونوں پیر تخنوں سبیر دھونا یہ وضو کے فرائض ہوئے یہ وہ کام ہوئے جو وضو میں کرنا ضروری ہے اب اگر ان کاموں کو ان چاروں کاموں کو سنت کے موافق کر لیا جائے سنت کہتے ہیں اللہ کے نبی حبیبِ کبریہ ہم سب کے آقا و مولا تاجدارِ مدینہ امام الانبیاء جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے طریقوں کو سنت کہتے ہیں اگر ان چار کاموں کو نبی علیہ السلام کے پیارے طریقوں موافق کر لیا تو وضو سنت کے موافق ہو جائے گا یہ کہا جائے گا کہ یہ وضو سنت کے موافق ہو جائے گا اب نبی علیہ السلام کا طریقہ ان چار کاموں کے سلسلے میں کیا ہے نبی علیہ السلام کی کیا سنت ہے انشاءاللہ وضو کی سنتوں کو اگلی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے فی الحال بس وضو کی فرائض کو یاد کر لیں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو یہ وضو کی فرائض یاد ہو چونکہ یہ کام ضروری ہے اگر یہ کام نہ کیے تو وضو نہیں ہوگا جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی اس لئے یہ چار کام ضروری ہیں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے ان کو یاد کرنا دوبارہ سے ایک فرطبہ یاد دہانی کے لیے اور بات ذہن میں بیٹھ جائے ذہن نشی ہو جائے ذہن نشی کرنے کے لئے دوبارہ سے اشتصار کے ساتھ ہم حضرات کے ساتھ بیان کرتا ہوں وضو میں چار فرز ہیں نمبر ایک پورا چہرہ دونا نمبر دو دونوں ہاتھ کونیوں سے نیت ہونا نمبر دین چوتہ عیسر کا بسا کرنا نمبر چار دونوں پیل ٹکلوں سمیت ہوتی اللہ تبارک و تعالی ہم سب سب خوب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیر نصیف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت